خبریں آپ تک مزید پچھاتے ہیں کچھ اہم ناظرین محمد رزوان پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ کے نئے کپتان مقرر ہو گئے ہیں سلمان دلی آغا ونڈے اور ٹی ٹوٹی کے نائب کپتان ہوں گے چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے نئے کپتان کا اعلان کر دیا ہے موسن نکوی کہتے ہیں بابر آزم نے کوچس سے مشاورت کے بعد کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ پاکستان کرکٹ کا اساسہ ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ بابر آزم کی پرفارمنس بحال ہو کپتان محمد رزوان بولے کہ یقین دلاتا ہوں ٹیم میدان میں لڑے گی نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں یہ ان کی جانب سے کہا گیا محمد رزوان پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ کے نئے کپتان مقرر ہوئے ہیں سلمان علی آغا ونڈے اور ٹی ٹوٹی کے نائب کپتان ہوں گے چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے نئے کپتان کا اعلان کی جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ محمد رزوان وائٹ بال کے نئے کپتان ہوں گے سلمان علی آغا ونڈے اور ٹی ٹوٹی کے نائب کپتان ہوں گے جبکہ چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے نئے کپتان کا اعلان کیا ہے موسن نکوی کہتے ہیں کہ بابر آزم نے کوچس سے مشاورت کے بعد کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان ٹرکٹ کا اساسہ ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ بابر آزم کی پرفارمنس بحال ہو محمد رزوان پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ کے نئے کپتان مقرر ہوئے ہیں سلمان علی آغا ونڈے اور ٹی ٹوٹی کے نائب کپتان ہوں گے چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے نئے کپتان کا اعلان کیا ہے موسن نکوی کہتے ہیں کہ بابر آزم نے کوچس سے مشاورت کے بعد کپتانی چھوڑنے کا افیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کرکٹ کا اساسہ ہیں اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ بابر آزم کی پرفارمنس بحال ہو کپتان محمد رزوان بولے کہ یقین دلاتا ہوں ٹیم میدان میں لڑے گی نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں یہ ان کی جانب سے کہا گیا آپ سے کچھ در قبل یہ پریس کانفرنس کی چیئرمن پی سی بی نے پریس کانفرنس کی موسن نکوی نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا اور محمد رزوان پاکستان کی وائٹ بول کرکٹ کے نئے کپتان مقرر کیے گئے ہیں اور سلمان علی آقا ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کے نائب کپتان مقرر کیے گئے ہیں چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے نئے کپتان کا اعلان کر دیا ہے موسن نکوی کہتے ہیں کہ بابر آزم نے کوچس سے مشاورت کے بعد کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کرکٹ کا اساسہ ہیں اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ بابر آزم کی پرفارمنس بحال ہو جائے کپتان محمد رزوان بولے کی یقین دلاتا ہوں ٹیم میدان میں لڑے گی نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں یہ ان کے جانب سے کہا گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سپورٹس انیلسٹ سابق کرکٹر عزر خان صاحب عزر خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ایک بڑی اہم ڈیویلپنٹ آپ سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھی ہوگی کہ محمد رزوان باگستان کی وائٹ بول ٹرکٹ کے نئے کپتان مقرر ہو گئے ہیں اور سلمان علی آقا ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے نائب کپتان مقرر ہوئے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھیں جی محمد رزوان کے بارے میں تو یہ چیز جو تھی ہے کافی آیا تھی کہ وہ پرابلی جب بابر آزم جو ہے انہوں نے اپنا ریج سٹرنسٹ کی اپنی جو کپتانسی تو اس کے بعد یہ چیز جو تھی وہ حیاء تھی کہ محمد رزوان جو انہوں کو تجربہ بھی ہے پی ایس ایل میں وہ ملتان سلطان کی کیپٹانسی بھی کر چکے ہیں اور کیپ 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 کی بھی جو ٹیم ہے ان کی بھی تجربہ بھی تھا اور ان کی کیپٹن پرفارمنس بھی بہتر تھی تو جنرلی یہ فیلنگز تھی کہ اگر بابر آزم نہیں ہوتے وائٹ بول کے تو میرا خیال محمد رزوان is the best choice اور اس میں آیا i think کہ selection committee نے بھی اور mentors نے بھی اور کیر میں پی سی بھی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اس طرح ان کو کرتن الانس کیا ان کے کرتن ہونے سے جو سب سے بہتر چیز مجھے یہ لگی ہے کہ انہوں نے کوئی experiment نہیں کیا کیونکہ محمد رزوان ماضی میں وائس کیپٹن رہے ہیں پاکستان ٹیم کے جو بابر آزم کیپٹن تھے تو پروبب 지�وان ان کو experience بھی ہے ان کا mindset بھی ہے ان میں ability بھی ہے he's a good performer اور اللہ کرے کہ یہ جو change ہے یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہتر لے کے آئے اور ہم اسٹریلیا جا رہے ہیں as you know کہ اسٹریلیا میں conditions totally different ہوگی ہمارے local جو ہمارے conditions بہترین بھی اچھا آئے گا تو اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کے captain جو ہے وہ leads from the front کس طرح کرتے ہیں اور آنے والے جنہوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا captaincy میں ہمارے ایک بہت بڑا major event ہونے جا رہا ہے champions trophy تو کیا محمد جو ہے اس mindset کو لے کے جو کو ان کو experience ہانتے لوگا اسٹریلیا میں زمبابوے میں اور ساکرسکہ میں تو کیا اس کو وہ compliment کر سکیں گے against those teams which are going to come and play in champions trophy آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی امد دے تاکہ دیں تاکہ یہ result چونی ہے پاکستان کے لیے favorable ہو چھے کہ پاکستان کے لیے favorable ہو کس طرح سے lead کریں گے محمد رزوانی دیکھنا بھی باقی ہے بہت شکریہ سابق ٹیسٹوکٹر عزر خان ہمارے ساتھ موجود تھے بد منوں میں گری کرنے کے لیے wort